انسان میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ ایکسپوزر سے آتی ہے کہ تو وٹ کائنڈ آف انوارمنٹ اور دی پرسنیلیٹی اور دی پرسنز یو ایکسپوز تو ایکیڈیمک اور نون ایکیڈیمک آپ کا واسطہ کیسے لوگوں سے پڑھتا ہے کیسی دنیا سے واسطہ پڑھتا ہے وہ آپ کی صحیح بڑی یونیورسٹی اگر آپ کا واسطہ پوزیٹیو لوگوں سے ہے حوصلہ مند ہوتے ہیں ان سے ہے تو آپ بھی ایک حوصلہ مند اور پوزیٹیو انسان بن رہے ہوتے ہیں اگر آپ ایک ڈپریسنگ موڈ میں جو لوگ رہنے والے ہیں جو آلویز کمپلیننگ موڈ میں ہیں شکایت کنندہ رہتے ہیں اور اپنی بدکسمتیوں کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں مس فارچونز کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں تو آپ بھی ایک اضافہ ہو جائیں گے مس فارچونز کو کاؤنٹ کرنے والے اور شکایت کرنے والے معاشرے سے کہ معاشرہ جہاں سے خراب ہے جہاں سے ہے جہاں سے ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکا تو یہ ایکسپوجر بہت بڑی چیز ہے اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سردی ایکسپوجر کیسے پیدا کرے کہ ہمارے اردگر اچھے بندے نہیں ہیں زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں پوزیٹیو نہیں ہے ایون میری فیملی میں نہیں ہے ایسے باتیں کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ دنیا کی بہترین کتابیں اس سے ایکسیس نہ ممکن آپ کو جو سوانے حیات ہیں آٹو باغرافیز ہیں پرسنیلٹیز کی نوبل لاریٹس کی وہ تو ایکسیسیبل ہیں نا آپ تو گوگل پر چلے جائیں تو مل جائے گی اب تو کسی کتابوں کی دکان پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کی تو ذہن کی دنیا بدل دے آپ کو ایک بھوک کافی ہے میں کہتا ہوں ایک پوزیٹیو اور اچیور کے کچھ الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ایک زبردست نقوش قائم کرنے کے لیے یہ تو وہ دور ہے کہ you could be simultaneously a member a student or participant of MIT University Stanford University Columbia or Oxford and Cambridge or you could be one of the participants in any intellectual community world class intellectual community کے آپ member ہو سکتے ہیں میرا یہ belief ہے کہ بندے میں طاقت ہی بہت ہوتی ہے اس میں صلاحیت ہی بڑی ہے یہ ہر situation کو handle کرنے کی بدشت میں ہے اور survive اور sustain کر سکتا ہے یہ تو depressing mode کے لوگ جو ہیں discouraging یہ اس کا بیڑا کرتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کو کمپنی اچھی ملے میں یہ کہتا ہوں اگر انسانوں کی شکل میں کمپنی اچھی نہیں ہے آپ کے اردگید کتابیں کیوں نہیں آپ لیتے کتابیں وہ کمپنی ہے جو کہ مائنس کر دے گی انسانوں آپ کے اردگید لیگیٹیو انسانوں کا جمگٹر لگا ہوا ہے آپ ذہنی طور پر سب سے اباب بیٹھے ہوتے اس لئے کہ کتاب آپ کو اتنا ہنچا لے جاتے تھے ہوتی ہیں ان کی باتیں آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے لوگ کہیں گے آپ کو ٹانگیں کھجیں گے آپ آپ کی انٹریکچل ایویلیٹی اور پوٹینشل کو کہیں گے کہ آپ میں اہلیت نہیں ہے you can't do that لیکن کتاب آپ کو وہاں لے جا چکی ہوتی ہے یہ اس طرح کے سیشنز آپ کو لے جا چکے ہوتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں مجھ میں اللہ نے کیا کیا صلاحیتے رکھی ہوٹی ہیں بلکہ ایک ایمان ہے جو آپ کو بہت کچھ لے جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا رائٹ ہے جو میں نے لینا باعز زندگی گزارنا میرا رائٹ ہے میں اللہ کی ایک تخلیق ہوں اور اللہ کی تخلیق ساری کائنات کی عظیم ترین تخلیق ہوتی ہے کبھی سوچا ہے اس انداز سے آن میں ویری ویری سپیسیفک ٹیپیکل کریچر آف گاڈ یہ میں بتاؤں یہ میرے سامنے ساکر خان ہے لا ریب مظر ہیں آسن مقصود ہیں زہرہ انور ہیں یقین کریں ان جیسا انسان آج تک کی ساری دھرتی پر نہ پیدا ہوگا ہے نہ پیدا کوئی اس جنیٹک موڈ سے یہ ہے ان کی انڈیویجولیٹی تو لہذا جب آپ اتنے انڈیویجول ہیں یکتہ ہیں تو پھر آپ اپنے آپ پر اعتماد کر کے اس کو اس سطح پر کیوں نہ لے کے جائیں جو کام اللہ نے آپ سے لینا ہے اس کام کو ایڈنٹی فائی کریں کگنائز کریں ڈھونڈیں تلاشیں اور پھر کر کے دکھا دیں وہ ہے آپ کو عزت باوکار زندگی کے اپیسوڈ میں لے کے جائے یہ چیزیں ہیں ایمان کی حد تک ہم نے کیا میں بتاؤں میں بہت بلو ایوریج ایوریج بندہ ہو لیکن مجھے یہی چیزیں سنبھالے ہوئے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے جو کچھ دیا ہے میں تلاش میں لیتا ہوں وہ کونسی چیز ڈیفرنٹ ہے جو مجھے اتار کی ہوئی اور میں نے اسی کو ڈیولپ اور پالش کرنا ہے اور وہی میرے مجھے لیے اسی معاشرے میں باعزت جگہ دے گا یہ ہر ایک نے دیکھنا ہے اس لیے کہ نہ آپ مسٹر اے اور بی اور سی ہیں اور نہ مسٹر اے بی اور سی آپ ہیں آپ الگ ہیں وہ الگ ہیں وہ بھی موجز ہیں آپ بھی موجز ہیں یہ ہے آپ کا پیرا ڈائم جس پر آپ نے جلگی گزار لی ہے جس جس دن آپ نے خود کو پہچان گی تو know thyself is the start and end of this mindset. لیکن روٹی پانی اور پھل اور پروٹین ٹھیک ہے. These are very good things. You need that. یہ آپ کی body کی رکائرمنٹ ہے. لیکن اس سے بڑی رکائرمنٹ جو ہے وہ ہے آپ کی انتلیکشل رکائرمنٹ ہے. وہ آپ کی سپیرچل رکائرمنٹ ہے. وہ آپ کی انتلیکشل ڈائیٹ ہے. آپ کی سپیرچل ڈائیٹ ہے. اور یہ ڈائیٹ نے بیڑا گھرک کیا ہوا یہ نہیں تھرڈ ورڈ میں مل گئی. اس لئے یہاں انویشن یہاں کریٹیویٹی یہاں انویشنز ختم ہو گئی ہیں. اس لئے کہ یہ جو سپیرچل رکائرمنٹ کی اس پر لوگوں نے کروس لگا دیئے. آپ کو محول ہی نہیں مل رہا. آپ کے اندر بڑے بڑے موجد بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے بڑے تخلیق کار بیٹھے ہوئے ہیں. سوئی ہوئے ہیں. کیسے سوئے ہوئے ہیں. کس نے کیسے سوئے ہوئے ہیں. معاشرے نے سلا دیئے. آپ کو تو اٹھانے والے چاہیے ہیں. ایسے جن جوڑیں گے. ایک دوں اٹھیں گے. آپ ابھی تجربہ کر کے دیکھنا. ایک تجربہ آج کیجئے. جو بچیاں اپنی چھوٹی بیان کو انٹریکٹیو ہوتی ہیں. جو چھوٹا بھائی آپ کا. اس کو نہ کسی بات پر اپریشیٹ کر کے دیکھیں. جب آپ اپریشیٹ کریں گے دیکھو کتنی باتیں کرتے ہیں اس کے بعد. اور آپ پھر محسوس کریں گے کئی گھرانے ایسے ہیں. جہاں بچوں کو ڈانٹ ہی پٹ رہی ہوتی ہیں. اب ڈانٹ پڑھنے کے بعد بتائیں اس کی بلتی بند ہو رہی ہوگی یا کریٹیو ہوتا ہے. اپریشیٹ ایتنا بڑا ٹول ہے میں آپ کو بتاکھیں. ساری کتابیں ایک طرف. اور سارے ہیمن بہیوریسٹ ایک طرف. ان کو اگر آپ نچوڑ لیں تو بیچ میں سے نکلے گا پتہ نہیں کیا. نکلے گا یہ. اپریشیٹ پیپل فور دیر سمال اچیمیٹس. تھوڑی تھوڑی بات پر جب بھی کوئی دیکھیں اچھا کام سننے کو ملا ہے. دیکھنے کو ملا ہے. پیٹ اون دے پیکٹ is a ہائیسٹ ریوارڈ at that time. Do that. اور نہیں اپنی گھر میں یہ تجبہ کر کے دیکھیں. جو پیرنٹ سن رہے ہیں ان کو میری یہ مشورہ ہے اور رکیسٹ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپریشیٹ کر کے دیکھیں. encourage کریں. ان کے domains میں آگے لے کر جائیں ان کو. پہلے دیکھیں ہماری بیٹی یا بیٹا کس mindset کا ہے. اس کے ذوق کے ہیں. شوق کے ہیں. اسی میں ان کو facilitate کریں. وہ کیسے emerge کرتے ہیں. اور کیسے distinguish ہوتے ہیں. جب وہ ہوں گے تو یہ سارے parents agree کریں گے. تو اس دن ان کی زندگی کا وہ خوشبار ترین لمحہ ہوگا. جب ان کی بیٹی یا بیٹا معاشرے میں اگنائیز پوزیشن پر جائے. اور کیا انویر سارے میں آتھائی. آپ پریشاتہ۔ شکریہ بیٹی یا بہت س помог کی قریبا. گوھرکتے ہیں. موسیقی